بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر کے مطلق ہی نظر دھڑائیں گے اور وہ دو سو ستاسی روپے کراس کر چکا ہے جی بارہ تیرہ روپے بڑھ چکا ہے تقریباً آٹھ دس دن کے اندر ڈالر اور مزید اوپر ہی جا رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کتنے دن یہ اوپر جائے گا اس چیز کا اثر ریال کے اوپر بھی ہوگا بسکل ہماری ویڈیو ہوتی بھی ریال کے مطلق ہی ہے سوری کہ بھائی ریال اس وقت کدھر جا رہا ہے کتنا ریٹ ہے کیا صورتحال ہے وہاں پر موجود ہیں تو پاکستان لے کر آئے ہیں ساتھ آپ کو فائدہ ہو جائے گا آج کچھ بھائی مجھے کمینٹ کر کے چلو یہ بھی بتا دوں یا سٹارٹ میں کچھ بھائی مجھے کمینٹ کر کے بتاتے بولتے ہیں جب کہ بھائی ڈالر بڑھ رہا ہے یا ریال بڑھ رہا ہے اسے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں خوش نہیں ہم ہوتے ہیں پاکستان کے نقصان کے اوپر لیکن جو سعودیہ میں بیٹھ کر ریال کماتا ہے نا میری بیسکلی ویڈیو ریال کے مطلق ہوتی جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں جو سعودیہ میں بیٹھ کر بھائی ریال کماتا ہے نا وہ جب مثال کے دور پر ایک مہینے دو ہزار ریال بیج کر آئے گا نا تو کتنا بنے گا اگر ہم ریٹ کی بات کر لیں تو ایک لکھ پنتالیس بن جائے گا آج سے میں آٹھ دس دن پہلے کے بات کر رہا ہوں اب بھی وہی بندہ ایک دو ہزار ریال بیجنے جائے گا پندرہ دن کے بعد پندرہ دن حالانکہ ہوئے نہیں چلو پندرہ دن کر لیں تو بھائی ایک لکھ پچپن بن جائے گا تو دس ہزار بڑھ گیا نا تو وہ بندہ تو خوش ہوگا کہ بھائی پہلی بار میں نے ایک پنتالیس پہ جائے تھا گا ابھی ایک پچپن بھی آئی دیا کیوں خوش ہوگا کہ میری فیملی کو پیسے زدادہ چلے گیا ہیں پاکستان میں ہاں مہنگائی اس حساب سے پاکستان میں ہوتی ہے لیکن آپ بھی ایک چیز سے اگری کریں نا وہ بھائی جو پاکستان میں میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یاد دیکھیں جب پاکستان جب ریال نیچے آتا تو مہنگائی بھی تو نیچے آئے نا پھر ہی فائدہ ہے مہنگائی تو نیچے آتی نہیں ہے بیجلی کے بیلد وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہی ہوتے ہیں اور ریال کا ریال نیچے آ رہا ہوتا ہے بھارہ ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں جی بحث ہوں بحث تو بہت لمبی بننا چلے گی تو ریٹ یہ ہے جی سوری آج کا ایکسچینج ریٹ آپ کو بتانا جاؤں چھتر روپے ستترہ پیسے ہو چکے بھائی آج کا ایکسچینج ریٹ انڈیا بائیس پلس میں بنگلہ دشی ٹکا انہتیس ٹکے پلس میں اپن آرکیٹ کی بات کریں تو بھائی ستتر روپے اراؤنڈ میں ریال پہنچ چکا ہے اور یہ کنفرم ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایجنٹی سکم دے رہا ہے تو مت ایکسچینج کروائیں چند دن میں تو بولتا ہوں چند دن بیٹی کر لیں آپ کو یقین اور اچھا خاصا فائدہ مل دے گا ہاں لیگل طریقے سے اگر آپ ریال لے کر آئے ہیں سعودری پیسے اگر آپ بھائی وہ سمگلنگ ہے جو پاکستان میں وہ ریال وغیرہ ڈالور وغیرہ لے کر رکھتے ہیں اور بعد میں سیل کرتے ہیں جب مہنگی ہو تو پھر بھائی آپ کو قنون پکڑے گا یہ بھی غلی ہوئے کر دوں میں اچھا جی مختلف بینکوں کے حساب سے ابھی بات کر لیتے ہیں ان میں سٹی سی پے کی اگر بات کریں بھائی تو ان کا آج کا سٹی سی پے کا ریٹ ہے وہ پجتر روپے ستائیس پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ تہتر سے چل رہا ہے پھر چوہتر ساڑھے چوہتر پیتر ابھی الحمدللہ پیتر پلس میں جا رہا ہے اچھا جی تحویل راجی راجی بینکی اگر بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے سینتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ہوتی ہے جی ان کی بھی فیز لیسے مختلف بینک اس وقت فیز نہیں لے رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ بھی اگر بھی لیے کر دوں میں اچھا آگے ویسٹن یونیو اگر بات کریں تو پجتر روپے پنتانیس پیسے ہائی ریٹ کے ساتھ دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر منی گرام سے آپ بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو منی گرام کا بھئی آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے بائیس پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال فیز ہے جی ان کی بھی اور اگر بات کریں ایس ٹی سی پہ تو پہلے بتا جو گئے اور اگر بات کریں فوری بینک بینک جزیرہ کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ پجتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ پجتر روپے بتیس پیسے دے رہے ہیں بھائی دس سترہ اور تیس ریال فیز ہے ان کی بھی سات دن دس دن اگر آپ ویٹ کر لیں تو آپ کو اس میں یعنی کہ آپ کو بھر بھائی اچھا خاصتہ فائدہ مل جائے گا پانچ ہزار دیال کے حساب سے میں نے پہلے بھی بتا دیا کاؤنٹ کر کے پھر اس ٹیم کریں گے پھر آپ کو بتاؤں گا کتنے ہزار یا لات کا فائدہ ہوا ہے